پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کچھ دیر میں پارلیمنٹیرینز کی آمد کا سلسلہ جاری سپیکر قومی اسمبلی اجلاس کی صدارت کریں گے ملک میں دہشت گردی اور امن و امان کی صورتحال پر بحث ہوگی پاک فوت کے خلاف جاری حرزہ سرائی مہم پر مضمتی قراردات پیش کی جائے گی مشترکہ اجلاس میں ریاستی عملداری یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے ہوگے ادھر وزیر آدم کی زیرہ صدارت وفاقی قابینہ کا اہم اجلاس شام چھے بجے ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرز کا مشترکہ اجلاس سے بوائیکارٹ کا فیصلہ آسد عمر کہتے ہیں کہ آج ملک کی ایک چھوٹی اقلیت کی نمائندگی کرنے والے پارلیمان میں ملک کی بھاری اکثریت سے متعلق فتوے جارے ہوں گے فواد چودری نے کہا کہ آج جمعی پارلیمان کے اجلاس میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے سیاسی بہران اتنا بڑھ جائے کہ سنبھارہ نہ جا سکے چودری پرویز راہی کا کہنا ہے کہ نہ اہل اکمنان جو مرضی کر لیں عوام انہیں الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے روزانہ آڈیوز ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں عددیہ پر بے بنیاد قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں چیف جزرسس اور پاکستان امرتہ بندیال ججے سے متعلق آڈیوز ویڈیوز پر سخت برہم سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کیس کی سماعت کے دوران ریمارک زیتے ہوئے کہا کہ عددیہ پر بھی حملے ہو رہے ہیں تحافظ کریں گے ہم نے یہ نہیں کہا کہ آج تک صرف ایک ہی اماندار وزیراعظم آیا ہم نے ایک کیس میں کہا کہ انیس سو اٹھاسی میں ایک اماندار وزیراعظم تھا امراند خان پر گرفتاری کے سائے منڈلانے لگے لاہور ہائی کورٹ پولیس اور ایف آئی ای کو امراند خان کے خلاف کاروائی سے روکنے کا حکم واپس سے لیا ایف آئی ای اور پولیس نے مقدمات کی تفصیلات پیش کر دی جلسس تارک سریم شیخ نے نماغ سے یہ کہ اب حکم امتنایاں برقرار نہیں رکھ سکتے اوزر ممنوع فنڈنگ کیس میں امراند خان کی زمانت منصوب کرنے کی ایف آئی ای کی درخواست مسترد اسلامباد ہائی کورٹیں محفوظ فیصہ سنا دیا کسی کو دہشت گردوں کو پناہ دینے اور ڈھال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان کی ترقی کے دشمنوں کو شکست فاش ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا تھرپارکر میں تقریب سے خطاب کہا اتحادی حکومت ملکی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے وزیراعظم نے تھرپارکر میں سولہ سو پچاس میگا وارڈ وجلی کے دو منصوبوں کا افتتاح کر دیا کچھ لوگ قومی منصوبوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب کہا تھرکول سے تین ہزار میگا وارڈ وجلی پیدا کی جا رہی ہے تھرپارکر میں لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے وزیر طوانائی خورم دستگیر نے کہا کہ چین کے تعاون سے آج ایک سنگے میر عبور کیا تھرکول منصوبہ لوگوں کی زندگی میں خوشحالی لائے گا وزیر رسل ملعہ دلشاہ نے کہا کہ تھرکول پروجیکٹ کی تقمیل سب کی کامیابی ہے